بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں بات کریں گے اورل مائیسز انگورڈ یعنی بکریوں کے موں میں کیڑوں کا پڑ جانا مگٹس کیڑے یہ سب سے پہلے بات کرنی ہے یہ ہوتے کیا ہیں یہ مگٹس جو ہیں مکھیاں مختلف کسی کی مخصوص مکھیاں جیسا کہ واربل فلائی بورٹ فلائی ہورٹس فلائی وغیرہ ان کے لاروہ ہوتے ہیں یعنی یہ مکھیاں جب کسی زخم پر بیٹھ کے وہاں پہ ایگا پنیاں انڈے دیتی ہیں اور جن سے پھر یہ بچے نکلتے ہیں جن کو لاروہ کہتے ہیں یہ لاروہ پھر اس ٹیشو کو اس گوشت کو اس زخم کو کھاتے ہیں جس سے جانور کو تقلیف ہوتی ہے اس میں ایریٹیشن ہوتی ہے اچنگ ہوتی ہے اور جانور درد محسوس کرتا ہے اس طرح یہ صحت کے سنگین مسائل کا بحث بین سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو نظر آتی ہیں ایسے جانور جن کے ہونٹ زبان گال یا مسوڑوں وغیرہ پر زخم ہو السر وغیرہ بنے ہوئے ہوں تو ایسے جانوروں کو مکھیوں سے دور رکھیں کیونکہ اگر یہ مکھیوں ہوں گی تو یہ زخم پر بیٹھیں گی وہاں پہ اپنے انڈے دیں گی اور کیڑے وہاں پہ آ سکتے ہیں کیڑے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جانور ہے اس کا متاثرہ حصے پہ سوجن ہو جاتی ہے وہ دکھے کا ظہری بات ہے جب اس پر زخم ہے اس کو کھانے پینے میں دشواری آئے گی اس کے مو سے تھوک نکلے گا یعنی اس کی رال ٹپکے کی ضرورت سے زیادہ اس کے مو سے تھوک کا نکلنا یہ بھی علامت ہے اس کی جب جانور کھائے گا نہیں تو اس کے ظہری بات ہے وزن میں بھی کمی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سکینڈری بیکٹیریل انفیکشن یعنی دوسرے جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں وہ موقع پا کر انفیکشن بھی کاز کر سکتے ہیں جس سے مزید کمپلیکیشن ہوگی اور جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے ایسا جانور جس کے مو میں کیڑے وغیرہ پڑ جائیں تو اس کا کیا علاج کیا جائے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے سب سے پہلے جانور کے جو متاثرہ حصہ ہے اس سے کیڑوں کو ریموو کیا جائے مینوالی ریموو کیا جائے کوئی چمٹی وغیرہ جو فورس ہے وغیرہ لے کے اس کو ایک اے کر کے کیڑوں کو وہاں سے نکالا جائے تاکہ جانور کو تکلیف کم ہو ریلیف ملے اس کو کیونکہ یہ اس کو مسلسس اس کو ریٹیٹ کرتے ہیں جانور کو اس کے جسے ٹیشو کو کھاتے ہیں اس کے گوشت کو کھاتے ہیں جس جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر انٹی پیرسٹک جو بھی ہے ادویات وغیرہ وہ اس کے اوپر لگائیں کیٹے مار ادویات یعنی کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جانور کو سپورٹیو کیئر دیں یعنی جس میں انٹی پارٹکس وغیرہ آ جائیں گی تاکہ جو سکینڈری بیکٹیریل انفیکشن وغیرہ ہے اس کو کور کیا جائے اس میں اور نیوٹریشنل سپورٹ بھی آ جائے گی اس کی خوراک کو اچھا کیا جائے اس کو ملٹی وائٹیمنز وغیرہ دیا جائیں ایک تو جانور کھا پی نہیں رہا تو کم کھا رہا یا تو اس کو ملٹی وائٹیمنز دیے جائیں ایک تو اس کی یہ بوک کی کمی کو بھی پورا کریں گے دوسرا اس کو جو ہیلنگ کا جو پرسیجر ہے اس کو فاسٹ کریں گے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح میرے پاس تین نکری نسل کی بکری آئیں تھی ایک ہی اس کا مالک تھا اور تینوں میں یہ سیم صورتحال تھی تینوں کے موں میں کیڑے پڑے ہوئے تھے وجہ اس کے یہ تھی مالک توجہ نہیں دیتا تھا سارا کام ساری ذمہ داری ملازم کے سر پہ تھی ملازم نے اس کو پٹھے ڈال دیا چارہ ڈال دیا اور زخم کے اوپر اس نے زخم سمجھا زخم کے اوپر تیل یہ لگا رہا تھا کالا اور اس طرح کر کے پھر جب میرے پاس لے کے آئے تو اس کو گوھر سے جب دیکھا تو اس میں کیڑے تھے واضح نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے سکریوں کے موں میں سوجن تھی اور سیلیویشن تھی تو ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی اور ایک ہفتے بعد جانور کافی ہاتھ تک ان کا جو زخم ہے وہ ہیل ہو چکا تھا وہ آپ اینڈ پہ اس کی ویڈیو دیکھیں گے یہ تو ہم نے اس کے علاج کے بارے میں بات کی اب اس کی ہم روک تھام کیسے کر سکتے ہیں یعنی بیماری آنے سے پہلے ہی اس کو ایسے ہم کیا عوامل اختیار کریں کیا کام کریں کہ جانور کو بیماری آئے ہی نہ سب سے پہلے تو جو بکریوں کے رہنے والی جگہ ہے اس کو صاف سترہ رکھیں اس میں کوئی بھی گلا سڑا مواد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ان کے آس پاس کیونکہ اگر صفائی وغیرہ نہیں ہوگی تو وہاں پر مکھی آئیں گی مکھیاں زیادہ ہوگی مکھیاں آئیں گی تو وہ جانور کے پہ بیٹھیں گی ان کو پریشان کرے گی اگر زخم ہوا تو زخم پہ بیٹھ کے انڈے دیں گی وہاں سے لاروے نکلیں گے سونڈیاں بنیں گی یعنی میگٹس بن جائیں گے اور جانور کو مزید تکلیف پہنچائیں گے اس کے ساتھ آپ جو پپولیشن آئی فلائز کی مکھیوں کی جو عبادی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی عدویات کا استعمال کریں جو کہ مکھیوں کو کیڑے مار عدویات کا استعمال کریں اور یا مکھیوں بگانے والی جو عدویات ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ وہ آپ کے جانوروں سے دور رہیں اور ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں آپ اپنے جانوروں کو بقائدگی سے دیکھیں کیونکہ آپ جب تک آپ خود ان پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کامیاب فارمنگ نہیں کر سکتے آپ ان پہ توجہ دیں ان کو دیکھیں کوئی آپ کو کوئی زخم نظر آ رہا ہے کوئی ایسی انیویل چیز نظر آ رہی ہے اس کا نوٹس لیں تاکہ وقت پہ ہی ان کا صدیباب کیا جا سکے اس کے ساتھ مکریوں کی مجموعی صحت کو برقرار کھنے کے لیے مناسب گزہ کا استعمال کروائیں ان کو اچھی خوراک دیں اور ان کی مناسب دیکھ پال کریں اب آپ یہ دیکھیں یہ اس کی ویڈیو ہے تقریباً ہاں ایک ہفتے بعد یہ کافی ہاتھ تک ان کے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں موسیقی